ناظرین آج بات ہوگی جرمنی کی اندرونی خبروں کی ہمارے ساتھ ہیں عرفان خان صاحب ان سے پتا کریں گے سب سے پہلی جو خبر ہیں وہ پتا کریں گے کہ جو جالی سارٹیفیکیٹ تقسیم کر رہے تھے وہ گروہ اب دب گیا کہ یہ سر اٹھاتے رہتے ہیں ایسی چیزیں جی وہ ایک ہی گروہ تھا جو اب تک خبروں سے پتا لگا ہے ان کو باہر انہوں نے گرستار کر لیا تھا سارے لوگوں کو پکڑ لیا تھا اور جو سارٹیفیکیٹ سے آٹھ سو قریب وہ ان کے قبضے میں لے لیا تھے اس کے بعد دوبارہ تو یہ بات نہیں اتھائی گی لیکن یہ ہے کہ باہر جب ویکسین لگانے کا کام جو ہے وہ جو منی میں بہت زیادہ اب تیزی کے ساتھ مطلب پھیلائے جا رہا ہے اور جگہ جگہ جو ہے وہ ویکسین سٹیشن سٹیپ لگا دی رہے ہیں جہاں پہ لوگ جو ہے ٹھیکے لگا رہے ہیں اور اس معاملے میں جو دوائی کی کمی تھی اس کو بھی پورا کرنے کوئی شکی جا رہی ہے بیات سبو کے اندر بھی ایک مستقل جو ہے ایک سٹیشن بنا دیا گیا ہے جہاں کے اوپر چوبیس گھنٹے وہاں پر آپ اپنا کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں اس کے لئے بقیدہ الہذا سے انہوں نے ایک مین گیٹ کے پاس عام آدمی جو بھی وہاں رہ گئی ہے وہاں سے گھوزر ہے تو یہ نیا جو وائرس آمی کرون اس کے بارہ میں بتائیے گا کہ انہوں نے کنٹرول کر لیں گے ان کا محکمہ صحت کیا کہتا ہے جو وزیر صحت ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے اس طرف ہماری پوری توجہ ہے اور اس لیے ہم امید ہے کہ ہم اس کو آگے نہیں بڑھ لے دیں گے اس بات کو یہی کنٹرول کر لیے جائے گا کرونا کی پالیسی تو وہی ابھی تک اناؤنس ہوئی بھی ہے جو جو وزیر بنے ہیں وزیر صحت وہ خود بھی ایک جلدی امراض کے ماہر ہیں اور امریکن سنورسٹیوں پر پڑھاتے رہے ہیں اور انہوں نے ابھی تک تو یہی کہا ہے کہ جو ویکسین ہے اس کو لگانے کے لیے ہم کوشش میں ہیں کہ پورا ملک کے اندر ہر آدمی اس ویکسین کو لگا لے اس میں ایک مسٹیک یہ ہوئی ہے وہ جو انہوں نے قبول کیا ہے کہ بھئی دو ہزار بائس کے لیے کے پہلی جو سہمائی ہے اس کے لیے بہت کم آرڈر جو ہے وہ کیا گیا تھا جرمنی کی پہلی حکومت نے جس کی وجہ سے ان کو آگے ویکسین کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ کہتے ہیں اس سلسلے میں میں چھٹیوں کے ساتھ مذاقرات میرے چل رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کمی کا اندیشہ ہے یہ نہ ہو اور ہم جگہ 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 جو ہم نے کھلے ہیں سینٹر وہاں پر لوگ لگوا دی رہے ہیں اب تو راتوں کو بھی کھلنا چروع ہو گئے فرانکفرٹ میں بھی آج اور تل کی رات جو ہے رات شام ساتھ میں سے لے کے صبح تین ویجے تک جو کیسے ہوتوا خیہ ہے وہاں کو بہت بڑا سینٹر بنایا گیا ہے اور وہاں پر جو ہے یہ میکسین لگے گا تیسر ٹیٹہ جو ہے اس کا دوسرے چہروں میں بھی اس کی تفریو ہے خاص توجہ دی جا رہی ہے اس کے علاوہ جرمنی کے خبروں میں جو مینگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بہتا سال کے اینٹ کے اوپر لوگ چھوٹیوں پر بہت زیادہ ادھر سے ادھر موف کرتے ہیں وہ ابھی تک وہ ہے کرونا کی وجہ سے اتنی زمبومنٹ نہیں ہے لیکن اس دوران جو ہے کسٹمز جو ہے بہت الیٹ ہو جاتا ہے اور ابھی بھی انہوں نے دو تین دنوں کے اندر کافی کیسز جو ہیں وہ پکڑے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بھئی ایک اسی ہزار یورو لے کر ایک آدمی جرمنی سے جا رہا تھا بار تو اس کو انہوں نے پکڑا ہے اس کے سامان کے اندر جو اس کا اٹیچی کیس تھا اس کے اندر اسی ہزار یورو تھے وہ میں ارخال سیورڈی میں سے گزرتا ہے تو وہاں وہ پکڑے گئے اور اس بندے کو انہوں نے روک لیا اور کسٹم نے بتایا کہ کتوبر کے آخری دو دنوں کے دران پانچ ہزار آدمیوں کو ہم نے کنٹرول کیا ہے ائرپورٹس کے اوپر اور جس میں تیکس لوگوں کو ہم نے دس ہزار سے زائد رقم جو الیگل ہو جاتی ہے انمیلڈنگ نہ کروانے پہ رسٹو نہ کروانے پہ جو پکڑا ہے اور چھے لاکھ یورو کی رقم جو ہے ہم اب تک اس طرح پکڑ چکے ہیں اسی طرح ایک برد پکڑا ہے کلی پچاس سال اس کے عمر ہے وہ ہانگ کونگ سے جیمینی آیا ہے ایک سپیشلی فلائٹ لے کے پرائیوٹ جیٹ لے کے اور وہ جہاں لینڈ کیا ہے اور اس نے جو اپنے کسٹم کو ڈیکلیریشن دیرتے ہیں اس کے اندر ڈیکلیر نہیں کیا اور کسٹم نے جب تلاشی لی تو پچاس ہزار یورو کی گھڑیاں اس کے پاس سے نکی ہیں جو اب وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ہنگری لے کر جانی تھی اور میں ٹرانزٹ میں تھا اور یہ تھا وہ تھا لیکن کسٹم کی رول کے مطابق اس کو جب یہاں لینڈ کیا ہے اور کسٹم نے اسے پوچھا ہے کہ اس نے کہا ڈیکلیر کرنا ہے تو اس کو ڈیکلیر کرنا چاہیے تھا تو وہ کہتا ہے کہ اس نے نو ہزار یورو کا اس نے ٹیکس بچایا ہے جو اس کے خلافی مقدمہ قائم قدلیا گیا ہے پچھلے سال بھی وہ کہتا ہے کہ سات سو پچاس کیسز ہم نے پکڑے سے جس میں ون پائنٹ ٹو میلین یورو کا ٹیکس جو ہے وہ بچانے کی کوشش کی گئی تھی اس قسم کی خبریں جو ہے وہ جیمنی میں آپ کہہ سکتے ہیں اسی طرح یہ ہے کہ جربنی میں جو پیچھے باقیہ ہوا تھا پیچھلے افتہ شاید آپ سے ذکر آیا تھا کہ اللہ لوگوں کے ڈاکومنٹس بنا کر وہ لوگوں کو یہاں پر کام کروایا جا رہا تھا اس کی تھوڑی تفصیل آئی ہے کہ فاکھی پولیس کسٹم آفیسر اور جو سپیشل ایلٹ فورس آئی یہاں کی جیمنی کی جی ایس جی نائن انہوں نے کے اٹھارہ سے الکاروں نے چھاپے مارے تھے اس میں بیس کرسطاری اب تک ہو چکی ہیں اور برلن شارلوٹنبرگ اور ہونشون ہاؤزن وہاں پر جو ہے لوگوں کو زیادہ پزار پگڑا گیا ہے دو بنگلے وہاں پر سیل کر دی گئے ہیں اور لوجسٹک کا ایک سینٹر تھا وہ بھی وہاں پر سیل کر دیا گیا ہے اور ان واقعات کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بارہ سوبہ مگرہ چھاپے مارے ہیں جن میں صرف برلن میں ہی سیونٹین جگہ پر پچھاپے مارے گئے ہیں براٹن مرگ میں بارہ سیگہ پر پچھاپے مارے گئے ہیں اور پچاس گھروں کی ہم نے تلاشی لی ہے جس میں مہنگی گاڑیاں اور قیمتی سامان عرائش کا جو ہے وہ ہم نے ان قبضے میں دیئے ہیں اس میں ایک اصل مجرم جو ہے فورڈی نائن یئرس کا جنرمن ہے اس کے ساتھ ایک ٹیکس کا وہ دیل ہے اس کی اپنی ٹیکسی کمپنی تھی اس کو بھی پکڑا ہے بریون سے گرفتار کیا گیا ہے اس کا ایک ساتھی ہے سنتالیس سال کا اس کو نیدر داکسن سے انہوں نے پکڑا ہے یہ سارے لوگ جو ہے یوکرائن کے جو بشندے ہیں ان کو کیونکہ انہیں یہاں کام کرنے کی جاریز نہیں ہے ان کو پولیش کا آسوائز جو ہے شراختی کارڈ وہ بنا کر دیتے تھے اور اس کے اوپر وہ یہاں پر آ کر جیمنی کے اندر کام کرتے تھے تو اس طرح جو فراڈ ہو رہا تھا اس طرح پکڑا ہے اس کے علاوہ جرمنی کے وزیدہ خزانہ جو ہے کرسٹین لینر جو ایسٹے پیسے ہیں فری ڈیموکریٹک پارٹی سے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جرمنی کے اندر محسوس کر رہے ہیں کہ ایک نئی قانونی امیگریشن پالیسی جو ہے اس پر ہم نے مشاورت شروع کر دی ہے ایک تو انہوں نے مہاجین کے لیے جو سہولتے دی ہیں اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ قانونی امیگریشن پالیسی جو ہے وہ ہماری ضرورت بن گئی ہے اور کیونکہ ہم یورپی یونین کی سب سے بڑی معیشت ہے اور دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے اور سنت اور دیگر شعبوں میں ہمیں افرادی قوت کی ضرورت ہے چار لاکھ آدمی جو ہے وہ ہمیں ہر سال چاہیئیں اور ہماری عبادی جو ہے وہ آٹھ کروڑ ہے جس میں سے چالیس اور ساٹھ سال کے عمر کے درمیان دو کروڑ چالیس لاکھ جرمن ہیں اور پیسر سال سے زائد عمر کے ایک کروڑ اسی لاکھ جرمن ہیں وہ کہتے ہیں پینشن ادا کرنے کے لیے اور صلاحی اور سوشل سسٹم جو جرمنی کا ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں لازمان تارکین وطن کی تعداد کو جو ہے بڑھانا پڑے گا تاکہ وہ یہاں کے وہ کام کریں اور ٹیکس دیں اور حکومت کی آمدلی میں جو ہے وہ اضافہ کریں اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ امیگریشن کی جو سسٹم ہے کینیڈا کا ہم اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ جرمنی میں لانا چاہتے ہیں جس کے لیے ہم نے امیگریشن کے نظام کو جدید بنایا ہے برانا ہے تو اس کے لیے ہم نے مشاہر جو ہے وہ شروع کر دی ہے تاکہ ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ مستقبل میں جرمنی آنے والے جو تارکین وطنوں کے ان کا افصیت کا تعلق جو ہے وہ ایشیا سے ہوگا تو ان کو لیگر ذریعے سے ایک کانونی ایک امیگریشن ویزا جو ہے وہ جاری کر کے تو ان کو یہاں پھر لائے جائے یہ جرمنی کا ایک عام بہت شکریہ آخر میں یہی نکلا ہے کہ ادارے ان کے جاگ گئے ہیں ائرپورٹ پہ بھی کنٹرول ہو رہا ہے جرمنی کے اندر بھی کنٹرول کر رہے ہیں ادارے جو رقم لے کے جانا چاہتے ہیں وہ لیگل طریقے سے لے کے جائیں لیکن اس کی بھی جواب دہی ہوتی ہے ائرپورٹ کے اوپر اس کے باوجود بھی لوگ غلطیاں کرتے ہیں یا جانے ان جانے میں دیکھیں اسی ہزار یورو وہ لے کے جا رہا تھا ایک بندہ اور اسی ذرہ جب آتے ہیں لوگ اس وقت بھی ان کا جو محکمہ کسٹم کا محکمہ وہ بھی الیٹ ہے یہ تھی آج کی خبریں جرمنی اور پاکستان کی متعلق انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ملیں گے خان سب آپ کا شکریہ نصیر کو اجازہ دیجئے السلام علیکم